موم تو کر رہی ہے ابھی ایجی برموحمد کا پاہدہ کیا ہے کہ سری لنکا سے جیتی نہیں پا رہے دی ٹوئنٹی میں رہو اٹی آئی میں کون سی برموحمد سے پاہدہ آخری اور میں تو جیتے ہیں اس میں کیا ایشو ہے اتنا کون سے آخری اور میں کترہ چلانے کی ضرورت ہے کترہ چلانے کی ضرورت کیا ہے بھئی آخری اور تو مہترہ چلانے وہ ایج لگ گیا چار ہو گیا ابھی توسیم پاہدہ نے رہا ہے بابر آدم بات کرنے کو تیار نہیں ہے باتیں کرتے ہیں یار علیہ آپ آپ بھی ان کے ساتھ جھوٹ میں شریک ہو جاتے ہیں مجھے بتائیے تیس ساتھ میں اس سے ایک قوم کو دیا کیا ہے سوائے اپنے نمبر ملنے کے جب نسیم شاہ نے اجمال باری حد تک چانسز ہیں کہ بابر سے نمبر ون پوزیشن بھی جاتی رہے تو برا ٹائم ہے بابر آزم کے لیے پاکستان کے لیے لیکن یہ شمن گل نے جو آج باری کھیلی ہے نا جی اس نے بتایا ہے کہ اس کے اندر کلاس ہے اس نے بتایا ہے کہ وہ بھارت کا فیوچر ہے اس نے بتایا ہے کہ بھارت کا فیوچر جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور میرے خیال میں یہ مطلب جو موسٹ پوزیٹیف ٹھنک رہی ہے نا ان کی وہ آئی تنک سو کہ ایک تو پرسید کرشنا کو جو تو اگر آپ پاکستان ٹیم نے اپنی کرکٹ بہتر کرنی ہے تو ایسی پالوسی لانی پڑے گی چھوٹی ٹیموں کے خلاف جیت جائیں کہ کونفیڈنس آئے گا اب دو پلیئر انجرد ہوئے ہیں تو ساتھ چینجی ہوگی ہے کوئی ڈگ آؤٹ میں نہیں ہے تو یہی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ٹیم پاکستان کرکٹ بورڈ کیوں نہیں سمجھتا مینجمنٹ کیوں نہیں سمجھتی تو اس لیے اپنے پلیئرز بنانے ہیں تو ایسے کھلانا پڑے گا اس کے بعد اپرچنیٹی دینی پڑے گی ان کے سب پلیئروں کے کولی سے لے کے جتنی بھی ان کی ڈپت ہے گل کی میں تعریف ضرور کروں گا فیوٹر سٹار سر سب سے اور آپ کہاں کھیل رہا ہے ایک اتنی بڑی ٹیم میں اور اس کے بعد آپ اس میں ہیرو بن کے جاتے ہو اور مطلب آئی میر اس کونفیڈنس کی انتہا ہے کونفیڈنس کی انتہا ہوتی ہے وہ فیس سے پتہ چرتی اور پھر اوپن کرنے جا رہے ہیں آپ میرا خیال ہے کہ اس کی ایک بڑی کلاس ہے روئی شرما فارم میں تھا دوسری بول پہ ہی آؤٹ ہوا ہے پھر شمبن گل نے ایک سو اکیس رنز بنائے ایک سو تیتیس بولوں پہ یہی پلیئر سا ہے انڈ تک تھوڑا سا گیا لیکن آؤٹ ہونے کا ٹائم غلط تھا جب آپ اتنا کھیل جاؤ تو ٹیم کو پھر جتو آ کے لے کے جاؤ ابیلیٹی بھی ہے جتو آئے بھی ہوئے ہیں میچز لیکن یہ ہے کہ ایک بول پہلے آپ نے چھکا مار دیا تھا تو تھوڑا سا سٹائک روٹیڈ کر لاتے انڈ تک جاتے اکشب بڑا اچھا کھیل رہا تھا لیکن خیر بڑی ذمہ داری کے ساتھ تو آپ کی آشاؤں پہ پورا نہیں اتری اگر آج انڈیا بھلے لاسٹ آور میں جا کے میچ جیتا انڈیا اگر آج میچ جیتا تو انڈیا وڈ ہیب بین مور ہیپی مور پرفیکٹ بیفور گوئنگ ٹو دے فائنل لیکن بارال پھر بھی شب منگل کا چلنا ان کی طرف سے باری آنا پھر اکشر پٹیل کا آخر میں آ کے فائٹ کرنا اپنی ٹیم کو جیت کے قریب لے کے جانا اور میرے خلق میں بالنگ میں جو ان کی پرفارمنٹ بلے باز ہوتے ہیں وہ تو ایک کے بعد ایک آؤٹ ہوتے جا رہے تھے لیکن سکتم گل نے بھارت کو سمالے رکھا اور بھارت کو بہت بڑی پاری کھیل کر دکھائی اب اس سے جو یہ بھارت پاکستانی میڈیا کہنے کی بھارت کے پاس اگلا پولی آگیا ہے ہمارے پاس اگلا پولی آور کون ہے تو اسی بات پہ جو اپنے دیکھا ہوگا کس پرکار سے ویڈیو میں اپنے کھنکار روپ اور دھارن کر لیا اور جو ان کی میڈیا بیٹتی اسی گاندہ اتنا ہلالہ مچا دی ہے کہ ان کا اینکر جو وہ بہنے لگا کہ آپ سہور کی مچا رہے ہیں آپ سہور کی مچا رہے ہیں تو انہوں نے مطلع اس پرکار کی ریویٹ کری دوستو آگے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا لیڈیو میں ریاکسن کیا رہا اتنا چلانے کی ضرورت کیا ہے بھائی آخری ہو تو بہت ایتنا چلانے وہ ایج لگ گیا چار ہو گیا ابھی توسیح بہتنے مجھے بتائیے تیس سال میں اس سے ایک فارم کو دیا کے سوائے اپنا نمبرول بن لے گئے جب نسیم شاہ نے نمبرول ٹیم آپ کی سوائے آپ کی رائم میں بھی تھی آج میں افی بھائی سے کہتا ہوں آپ ٹیم بنا دیں کیا ٹیم میں چلے آپ بریک میں ٹیم بنا دیں جب تک توسیم بھائی سے ایک سرنجھ کر دیا اچھا بریک لیتے آج جب تک ٹیم بنا دیں پھر پوچھتے آپ نے ٹیم کیا ہو رہی چاہیے بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آگے اپنے پانی گا نہیں پیئے تھوڑا سا ریلیکس ہو بل تیک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے اور ابھی ایک پرائم میں پہ سن رہا تھا کہ جب رمیز راجہ صاحب پاکستان کی ٹیم کو انیلائز کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑا تاریخی سٹیٹمنٹ دیا رمیز بھائی نے کہا کہ بعض وقت ٹیم کی اندر اتنا غلط ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ ایک ببل میں ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں جو چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں حالانکہ باہر سے بیٹھنے والے لوگ آپ کو جو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں وہ صحیح دے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ چونکہ ایک کنڈیوسیف انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اس لئے آپ کو باہر والوں کی آواز پہنچتی نہیں ہے اور جو آپ کر رہے ہوتے ہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بلکل صحیح کر رہے ہیں تنقید تو اپنے طور پر رمیز بھائی کرنا چاہ رہے تھے لیکن جب رمیز بھائی تھے تو جب وہ خود بھی اسی طرح کے معاملات دیکھ رہے تھے باہر سے کتنے لوگوں نے بات کی لگے ان کی سونچ میں نہیں آیا اب نظر آرہ رمیز بھائی کو کہ باہر سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں اندر والے غلط بھی ہو سکتے ہیں جب وہ خود تھے تب تو سب کچھ ہی مطلب تب تو دیکھیں انہوں نے ایسا وہ واقعی وہ راجہ جی بن گئے تھے وہ رمیز راجہ میں آپ کو راجہ ہی سمجھنا شروع کر دیا تھا آپ دیکھیں صحافیوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیف کرتے تھے وہ کوئی اگر مرضی کے خلاف کوششن کر لیتا تھا تو کہتے تھے آگے بڑھائیں مائی کا آگے بڑھائیں تو یہ تو ان کا ویسی بالنگ میں جان ماری ہے اور فیلڈنگ میں بڑی زبردست جان ماری ہے ایک اچھی جیت ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ کے لیے اب انڈین ٹیم کے لیے یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ فائنل میں جب باقی پلیئرز بھی آ جائیں گے ایک دیفنیٹلی کونفیڈنس آئے گا میچ وینر پلیئرز ہے ان کا الگ پریشر ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے انڈین ٹیم کے لیے کہ انہوں نے اپنے جو بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان پلیئروں کو موقع دیا یہی چیز ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک کیا نام ہے ایک جو گول ہے اس کو اچیو کر لینا تو پھر باقی لڑکوں کو بھی موقع دیں جیسے انڈین ٹیم نے دیا ایسی پلیئرز بنتے ہیں یہ نہیں کہ ایک چینج کر لیں جیسے افغانستان کے ساتھ باقی وہی ٹیم ہے تو اگر آپ پاکستان ٹیم نے اپنی کرکٹ بہتر کرنی ہے تو ایسی پولیسی لانی پڑے گی چھوٹی ٹیموں کے خلاف جیت جائیں سیریز آپ باقی پلیئروں کو موقع دیں تو پھر ہی پلیئرز بنیں گے کونفیڈنس آئے گا اب دو پلیئر انجرڈ ہوئے ہیں تو ساتھ چینجیگ ہوگی ہے کوئی ڈگ آؤٹ میں نہیں ہے تو یہی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ٹیم پاکستان کرکٹ بورڈ کیوں نہیں سمجھتا مینجمنٹ کیوں نہیں سمجھتی تو اس لیے اپنے پلیئرز بنانے ہیں تو ایسے کھلانا پڑے گا اس کے بعد اپیچونٹی دینی پڑے گی اور پاکستان ٹیم انڈیا سے ہاری ہے سری لنکا ہاری ہے اب بنگلہ دیش نے جو پرفارمس دیئی ہے میرے خیال سے اس سے کچھ نہ کچھ تو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ کیسے کھیلے ہیں کیسے لڑے ہیں کیسے بالنگ کیے سپیشلی سپینرز کا کتنا فائدہ ہوتا ہے اور آنڈ لاؤنڈرز کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے چھوٹی ٹیموں کے خلاف چل سکتے ہیں بڑی ٹیموں کے خلاف نہیں چل سکتے ہیں آج دیکھیں ساؤت افریقہ نے چار سو پلس رنس کر دی ہیں انگلینڈ نے تین سو پلس رنس کر دی ہیں تو ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں جب تک آپ کے پاس پوری بالنگ نہیں ہوگی تو انڈیا میں جیسی وکٹیں ہیں ایسا ہمیں لگ رہا کہ ہمیں نہ ساڑھے تین سو ہو جائے کرے اگر اوپر سے نہ اٹھو ہیں شہین سے یا نسین سے تو دوستے جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا پاکستانی میڈیا کا ریاکشن پاکستانی میڈیا کا ریاکشن جو تھا وہ کافی زیادہ گل کے اوپر تھا اور ان کی تاریخ جو صحیح کی سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گل کے پاس اچھی ٹیکنک ہے اور آنے والے سیمے کا فیوچر ہے بھارت کے لیے لیکن سب سے بڑی بات نکل کر یہی سامنا رہی جو گرات پولی کے بعد اگلا کنگ جو ہے وہ سیمن گل کے خانس بنتے جا رہے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ رہا تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں